دیکھئے حماس نے بڑے کائرتا پونٹ ٹیروریسٹ اٹیک اسرائیل پہ کیے ہیں وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پانچ سے سات ہزار راکٹس فائر کیے ہیں اور نہ صرف انہوں نے راکٹس فائر کیے ہیں انہوں نے انفلٹریٹ کر کے ان کی چوکیوں پہ حملہ کیا ہے کہہ رہے ہیں پچرز آ رہی ہیں ایک ٹینک کیپچر کر لیا ہے کچھ گھاڑیاں کیپچر کی ہیں پینتیس کے قریب انہوں نے وہ جو ہے کیڈنیپ کر لیا ہے اسرائیل کے سولجرز اور سٹیزنز اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بڑا بھیشن اس کا جو ہے جواب دیں گے اسرائیل کو فکر ہے کہ ٹو فرنٹ وار اس کے لیے کھلے گی کہ حماس جو ہے وہ گازہ سٹرپ میں حملہ کر رہا ہے اور جو ہزباللہ ہے وہ لیبنان کی سائیڈ نورتھ میں ان کے جو سیریا کا بورڈر ہے وہاں پہ وہ حملہ کریں گے اسرائیل اب کافی تگڑا پلٹ وار اس نے شروع کری دیا ہے اس کے اٹیک ہیلیکاپٹرز اس کی ائر فورس وہ لگ گئے ہیں اور اب گراؤنڈ آپریشنز بھی بڑے بھاری ہوں گے کیجولٹیز ابھی تک پورے آنکڑے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن دونوں طرف کافی بھیشن کیجولٹیز خاصتر حماس کی سائیڈ ہونے کا اندیشہ ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو سیویلین آبادی ہے اس ایریا کی اس کو بھی انوال کرے الاقصہ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو سیٹلمنٹس کے آس پاس جو ایراب لوگ ہیں ان کو بھی وہ اکسائیں اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات دیکھئے یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی ایرابیہ یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس یہ جو مین مختلف ایراب کنٹریز ہیں ان کے بیچ میں شانتی ہو رہی ہے ابراہیم پیس اکارڈز کے ذریعے دوسرے اکارڈز کے ذریعے ان کے بیچ میں شانتی کی وارتہ ہو رہی ہے اور اب بات ہو رہی ہے کہ جو بھارت نے بڑا بھاری پروپوزل لیا ہے انڈیا میڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا وہ سب جو ہے اسرائیل سے ہو کے جاتی ہے سعودی ایرابیہ یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس سے اسرائیل ہوتی ہوئی گریس کی طرف جاتی ہے اور پھر جا کے لنگ کرتی ہے یورپ سے اس کا جو پلان ہے تو اس میں یہ تو بڑا یہاں پہ اگر اس طرح کی لڑائی شروع ہو جائے تو نیچرلی سوابھاوک ہے کہ اس میں کافی دخل اندازی ہوگی اور یہ بن نہیں پائے گی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں موٹیویشنز کیا ہے یہ جو حملے اس طرف انہوں نے کرنے شروع کیے ہیں اس کی موٹیویشن کیا ہے ایک تو جو شانتی اکارڈ ہو رہے ہیں ایراب ملکوں میں اسرائیل کے بیچ ان کو بلکل ٹھپ کر دیا جائے نمبر دو جو انڈیا میڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے اس میں دخل اندازی کی جائے اس میں بڑا دخل پیدا کیا جائے اور اسرائیل کے اوپر جو ہے کافی نقصان پہنچائے جائے تاکہ سٹریٹیجیکلی وہ دنیا کو مجبور کریں کہ وہ اسرائیل پیلسٹینین کانفلیکٹ کو ختم نہ سمجھیں وہ اس کی طرف توجہ کھیچیں پوری دنیا کی جس میں وہ کافی حد تک سیکسیسفل ہو گئے ہیں سب سے بڑا ایمپیکٹ تو یہ ہوگا پھر ہمارے بہت سارے ایکسپیکٹس ہیں جو سعودی ایرے بیا میں کام کر رہے ہیں یونائٹیڈ ایرو امیریٹس میں کام کر رہے ہیں بہت سارے ریمیٹنسز ہم کو بھیجتے ہیں کافی ساری ہماری ایکانومی چلتی ہے جو ریمیٹنسز آتی ہیں میڈل ایس سے ان کے اوپر بھی اثر نیگٹیو پڑ سکتا ہے بھارت کی سرکار نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی ہے کہ اس علاقے میں ہم لوگ نہ جائیں ہر چیزوں میں شاندی بنانے کے لئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا رول اس میں کچھ رہے گا ہاں دونوں سائیڈ جو ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں پیلسٹینینز بھی کافی ریلائی کرتے ہیں ہمارے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اسرائیل کے رشتے دو ہیں وہ بہت پکے ہیں اور ہم دونوں ٹیروریزم کے برخلاف ہیں یہ جو وارداتیں ہوئی ہیں یہ ٹیروریزم کی وارداتیں ہوئی ہیں جس میں عام آدمی عورت بچوں کو سیویلینز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے وہ سو رہے تھے گھروں میں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے راکٹوں سے اسرائیل کہہ رہا ہے کوئی دو ہزار کے قریب راکٹ فائر کیے گئے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں یہ تو ایک کیا کہتے ہیں ایک شرعہ عام ٹیروریزم واردات ہے اور بھارت ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے اسرائیل ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے ٹیروریزم کے برخلاف اور یہ سپورٹ تو دونوں دیشوں کا چلے گا سامرک جو رشتے ہیں ہمارے بہت گاڑ ہیں پرگاڑ ہیں اور کافی سالیڈ ہیں ہماری سٹرٹیجک پارٹنرشپ یہ تو برقرار رہے گی چلتی رہے گی انفیکٹ اور سٹرونگ ہوگی موسیقی